ناظرین السلام علیکم آپ کی محبتوں اور چاہتوں کے ساتھ دیاقت نواز ملک خاضر خدمت ہے ناظرین گلستہ دو تین دنوں سے جسٹس رانہ شمیم گلکت بلتستان کے جو چیس جسٹس رہے ان کا ایک بیان حلفی آیا اس میں انہوں نے بتایا کہ کس طرح جو ساکر نصار صاحب تھے انہوں نے کوئی فون کیا کسی ہائی کورٹ کے جج کو نواز شریف کے مطلق کہا کہ یہ الیکشن سے پہلے جیل سے باہر نہیں آنے چاہیے اس پہ کافی لیگے ہوئی اور یہ معاملہ جو ہے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہنچ گیا اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب پہنچا ہے تو وہاں پہ بجائے کہ اس کی انویسٹگیشن کی جائے اب ان پہ الزام لگ گیا ہے کہ رانہ شمین صاحب نے توہین عدالت کی ہے مجھے سمجھ نہیں آتے کہ ہمارا جو عدالتی نظام ہے وہ کس نہج پہ جا رہا ہے جیسٹس جو تھے جو جج تھے عرشد ملک ان کیا متعلق جو ویڈیو آئی کہ نواز شی کو قصتہ سزار دی گئی بجائے اس کے کہ عرشد ملک صاحب کو مورد عظام ٹھیلایا جاتا جن لوگوں نے وہ ویڈیو بنائی ان پر کیسز چل گئے بجائے اس کے کہ اپنی چارپائی کے نیچے ڈانگ پھرتے انہوں نے ان لوگوں کے خلاف عدالتی کروائی شروع کر دی جنہوں نے ان کے متعلق بتایا کہ کس طریقے سے ان کو یوز کیا گیا ججز کو بہرحال اس سے پہلے کے میں آگے کچھ بیان کروں میں جسٹس عطن مناللہ صاحب جو چیف جسٹس ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے انہوں نے جس طریقے سے ریمارس دینے شروع کر دیئے کہ جس دن یہ واقعہ ہوا اس دن میں اور فلان ججز صاحب جب تھے وہ انگلینڈ میں تھے تو انگلینڈ میں ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو فون کوئی نہیں جا سکتا یا ان سے کوئی بات نہیں ہو سکتی بہرحال آپ کو یہ کام کرنے کے بجائے یہ ریمارس دینے کے بجائے آپ کو پوری انویسٹیگیشن کرنی چاہیے کیونکہ ہماری جو ڈیچری جسٹس مونیر سے لے کر جسٹس گلزار تک ایسے متنازہ فیصلے کر چکی ہے کہ لوگوں کا اعتبار جو ہے جو ڈیچری سے اٹھ رہا ہے ہمارے دوست رانا سحیل صاحب جو یہاں پہ کینیڈا میں رہتے ہیں ان سے ملاقات ہوئی سابق چیف جسٹس ساکر نصار صاحب سے ٹرانٹو میں تو ان سے جب باتیں ہوئیں تو انہوں نے الفاظ کہے کہ چونکہ میاں نواز شریف صاحب نے لچک نہیں دکھائی کوئی تو اس لیے ان کو سزا ہوئی یہ فیصلہ ہے یہ ان کی موں سے یہ بات نکلی ہے میں جسٹس اعتر منالا صاحب سے ترخواست کرتا ہوں کہ ان کے سسر جسٹس صفدر شاہ صاحب نائنٹین ایٹیز کے عوائل میں کینیڈا کینیڈا تشریف لائے تو ہیمنٹن ایک شہر ہے اس میں وہاں پہ انہوں نے کمیلٹی سے خطاب بھی کیا اور میں نے درخواست کی سردر شاہ صاحب سے سردر شاہ صاحب سے کہ میں ان کو اکیلے میں ملنا چاہتا ہوں کہیں بیٹھتے ہیں تو انہوں نے حامی بھر لی اور میں نے ان کو ایک دن پک کیا اور ایک کافی شاپ میں ہم چلے گئے دونوں تو سردر شاہ صاحب نے مجھ سے ایک بات کی تو میں نے ان کو بھٹو صاحب کے کیس کے متعلق سوالات کیے تو انہوں نے فرمایا کہ بھٹو صاحب کے ساتھ ان کے تعلقات بہت خراب تھے جب وہ صوبہ سرحد میں جج تھے ہائی کورٹ کے بھٹو صاحب نے فیفت امینڈمنٹ کے تحت جو کچھ فیصلے کیے تو انہوں نے کہا کہ مجھے وہ چھوڑنا پڑ گیا میں نے ہائی کورٹ کی جو نوکری تھی وہ چھوڑ دی تو میں انگلینڈ آ گیا اسی دوران جب جنرل زیار کا مارشاللہ لگیا بھٹو صاحب پک کیسے شروع ہو گئے ہائی کورٹ نے بھٹو صاحب کو سزا دے دی تو سپریم کورٹ میں جنرل زیار نے مجھے پوائنٹ کر دیا یہ بات سننے والی ہے تو جب میں جہاز میں بیٹھا اور مجھے یہ بتایا گیا کہ میں اس پینلل کا حصہ ہوں جو بھٹو صاحب کا کیس سنے گا سپریم کورٹ میں جو اپیل سنے گا تو جب میں پلین میں بیٹھا تو میں اس نیت سے بیٹھا کہ میں بھٹو صاحب سے انتقام لگا میں آیا سپریم کورٹ میں بیٹھا بھٹو صاحب کا کیس شروع ہوا اپیل کی شروع ہوئی کاروائی اور شروع میں میں نے بھٹو صاحب کو سننا ہی گوارہ نہیں کیا میں اگنور کرتا رہا کہ یہ جو بھی کہہ رہے ہیں کچھ بھی میرے ذہن میں آیا کہ صفدہ شاہ تم عدالت میں بیٹھے ہو اور ایک اور عدالت لگنی ہے اور اس عدالت میں صرف انصاف ہوگا تو اگر تم اس عدالت میں بیٹھے ہو اور تمہارے سامنے تمہارے دشمن بھی بیٹھا ہے تو فیصلہ وہ کرنا جو اس انصاف پہ مبنی ہو تو پھر میں نے عدالت میں بھٹو صاحب کو بھی سننا شروع کر دیا اور ان کے وکیل کو بھی سننا شروع کر دیا اور میں نے آخر میں یہ میرا فیصلہ تھا کہ یہ شخص بے گناہ ہے اس شخص کو جو فانسی کی سزا دی گئی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے میں نے اختلافی نوٹ بھی لکھا اور بھٹو صاحب کے جو تین ججز تھے جنہوں نے بھٹو صاحب کی فانسی کی مخاطفت کی تھی ان میں میں بھی شامل تھا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مجھ پر زندگی جو ہے اس کو مشکل کر دیا گیا میرے خلاف ان کوالی شروع ہو گئی میری اکیڈیمک جو ڈگریز تھی ان پہ کر دیا گیا کہ میں نے تو میٹرک بھی نہیں کیا ہوا یا میری تاریخ ہے پیداش غلط ہے تو مجھے اتنا مجبور کر دیا گیا کہ میں نے سپریم کوٹ سے بھی ریزائن کیا اور مجھے اتنا میرا لیے مشکل ٹائم تھا کہ میں افغانستان جو گدے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کے ساتھ جا چل کر میں افغانستان پہنچا اور وہاں سے میں نکلا یہ بات میں اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ آج بھی صفدر شاہ کو بڑی عزت کے ساتھ دیکھا جاتا ہے بڑی عزت کے ساتھ ان کا نام لیا جاتا ہے وہ اس دنیا میں نہیں ہیں لیکن وہ ججز جنہوں نے انصاف سے کھلوار کیا ان کو کوئی نہیں جانتا انجسد انوارو الحق سپریم کورٹ کے جو چیٹ جسٹس تھے ان کا ادالت سے کوئی تعلق نہیں تھا وہ وکیل بھی نہیں تھے ان کا انتظامیہ وہ انتظامیہ کے شخص تھے ان کا ادالت سے کوئی تعلق نہیں تھا جنرل زیاد نے ان کو سپریم کورٹ کا جج لگا دیا اس اس وقت انتظامیہ اور عدلیہ سے کوئی بھی شخص جج بن سکتا تھا بہرحال جسٹس صاحب اتر منالا صاحب آپ اس شخص کے داماد ہیں آپ فیصلہ کریں آپ صحیح فیصلہ کریں اس میں اگر جو جسٹس شمیم رانہ صاحب ہیں اگر انہوں نے غلط بیانی کی ہے تو ان کے خلاف کاروائی کریں ریمار سمد نے اتنے متنازہ فیصلے ہو چکے ہیں پاکستان کی عدلیہ میں کہ عدلیہ پر اعتبار نہیں رہا آپ نے جو عدلیہ کے جو ججز صاحبان ہیں جب نصیم حسن شاہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ بھٹو صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اور بھٹو صاحب کے ساتھ فانسی کی سزا بھٹو صاحب کو نہیں ہونی چاہیے تھی اور مطلب بہت دباؤ تھا ان کے خلاف کیوں انکوائری نہیں کی گئی تو انکوائری صرف ان کے خلاف کی جاتی ہے جو لوگ اپوزیشن کے حق کی بات کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کو چاہیے کہ پاکستان کے انصاف کے نظام کو بہتر کرے جسٹس ساکب نصار جس طریقے سے فیصلے کر کے گئے ہیں جس طریقے سے انہوں نے اپوزیشن پر چھاپے مارنے شروع کیے جس طریقے سے وہ دیکھیں کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جسٹس ساکب نصار باعث تھے جو پیسہ ڈائم کے لیے کٹھا کیا گیا کیا اس کی انویسٹیگیشن ہوئی وہ پیسہ کہاں گیا جسٹس ساکب نصار کینرا میں بھی آئے دنیا کے مختلف ممالک میں گئے انہوں نے پیسہ ریز کیا وہ پیسہ کہاں گیا انویسٹیگیشن کیجئے سو مو سو موٹو نوٹس لی لی جی لی جی یہ ہماری تاریخ کا ایک حصہ ہے صرف میں نے ویڈیو اس لیے بنائی ہے کہ میں جسٹس منرلہ صاحب سے درخواست کروں کہ وہ انصاف کا دامن حاصلہ چھوڑیں یہ نوکریاں آنی جانی ہیں یہ چلی جائیں گی لیکن ایک انصاف کی عدالت اور بھی رہتی ہے جس میں ہم نے سب نے پیش ہونا ہے تو خدا کے لیے خدا کے لیے انصاف پر مبنی معاشرہ قائم کیجئے یہ عدلیہ پر منحصر ہے کہ جو بھی متنازہ فیصلے ہوئے پاکستان میں ان کو تاریخ کا حصہ بنا دیجئے لیکن اب ایسے فیصلے کرنا شروع کیجئے تاکہ ہر شخص پاکستان کا رہنے والا ہر شخص عدلیہ کی عزت کر سکے میں اجازت چاہتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کا ہمی و ناصر پاکستان زندہ بات